اسی پہ پھر بات کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا گفو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سادرس ان پروفیسرز ان لیکچرز ایسوسییشن پروفیسر منور عباس اسلام علیکم تو یہ بتائیں تو بڑے الامنگ نمبرز ہمارے سامنے آئیں ساٹھ فیصد طلبہ جو مجورٹی پر انجینئرنگ پر میڈیکل کی ہے تو یہ تعلیمی میاد گر گیا ہے یا سٹوڈنٹس آر نانڈ ڈوئنگ گوڈ ابھی میرے آنے سے پہلے آپ چڑیا گھر کی بات کر لیے تھے اور چڑیا گھر کی صورتحال بتا رہے تھے کہ بترین ہوتی جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کی صورتحال چڑیا گھر سے بھی بترین ہے اگر یہ سندھ میں تعلیمی میار کو چڑیا گھر جتنی بھی اہمیت دیں تو میرے خیال میں یہ صورتحال اتنی بتر نہیں ہو سکتی آپ کہہ رہے ہیں کہ چالیس فیصد چالیس فیصد سے بھی کم لوگ پاس ہوئے ہیں اور جو پاسنگ ریشو ہے اس کو بھی اگر ہم ایک طرف رکھیں ان میں ایون گریڈرز کتنے ہیں وہ بچے جنہوں نے میٹرک میں نائنٹی پرسنٹیج حاصل کی ہے وہ اس وقت کیا ہو گیا کہ وہ فیفٹیز میں آ گئے ٹھیک ہے یہ ضرور ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میٹرک کا ریزلٹ میار ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اتنا بھی گرا ہوا میار نہیں ہوتا کہ جو نائنٹی پرسنٹ بچہ آ رہا ہے پرسنٹیج لے رہا ہے وہ یہاں فیفٹی پرسنٹیج پہ آ رہا ہے اصل ایشو کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل ایشو ہے ہماری گورنمنٹ کی جو بھی ہماری گورنمنٹ نہیں ان کی تعلیم میار نہیں رہا یہ تیسرا پروگرام میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اسی انٹرمیڈیٹ بورڈ کی اوپر انٹرمیڈیٹ بورڈ میں آپ دیکھیں گزشتہ سات آٹھ سال سے کسی ایک بورڈ میں تعلیمی بورڈ میں کنٹرولر ایگزمنیشن نہیں ہے چیئرمن بورڈ نہیں لگائے انہوں نے سیکٹری بورڈ نہیں لگائے اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ آخری بار کون تھے؟ انوار احمد زی صاحب یا اس کے بعد؟ نہیں انوار احمد زی صاحب کے بعد تو دوسرے آئے ابھی دوکٹر سعید الدین صاحب تھے یہ خالی ہے یہ پوسٹ یا پھر ایڈیشنل چارج کسی کو منا ہے؟ ابھی انہوں نے جو ایڈیشنل چارج کمشنر صاحب کو دیا ہے وہ کمشنر صاحب کو دیا ہے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں دیکھیں انہوں نے جو تعلیم کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے بالخصوص میرے کراچی کے بچوں کے ساتھ سندھ کے بچوں کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے اس کا کوئی ثانی ہمیں نہیں ملتا نہ ماضی میں نہ آئندہ کبھی عدلہ کرے ہمیں دیکھیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پڑھانے میں ایشو ہے پڑھنے میں ایشو ہے پیپرز کی چیکنگ میں ایشو ہے پیپرز صحیح بنانے میں ایشو ہے ہوا کیا ہے دیکھیں میں بھئی ارس کر رہا ہوں کہ ایک تو میں نے ماضی بتایا اب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ تعلیمی اداروں میں آکے دیکھیں ایک تو بچے نہیں آ رہے ہیں کالیجز خالی پڑے میں ہیں لیکن جہاں بچے آ بھی رہے ہیں میں سارے قصور بچوں پر نہیں دوں گا اس میں میرے نزدیک چونکہ میں تو جاتا رہتا ہوں سب سے زیادہ جو پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑی ہے خود انٹرمیڈیٹ بورٹ کی طرف سے کرنی پڑ رہی ہے آپ کے میں حیران کن بات آپ کو بتاؤں یہ جو اسسمنٹ ہو رہی ہے آپ ان کا ڈیٹا جرہا نکال کے دیکھیں کوپیاں چیک کون کر رہا ہے کراچی کا استاد میجورٹی کوپیاں اسس نہیں کر رہا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو ان کو انٹرمیڈیٹ بورٹ کی طرف سے جو ریسپونس ملتا ہے ان کو جو عزت و احترام ملتا ہے وہ بڑا ایک مثالی ہے پھر ان کو جو ریمنیڈیشن ملتا ہے وہ ایک سال گزرنے کے بعد ملتا ہے اور وہ انتہائی کم ہوتا ہے اس لیے بہت سے اساسادہ تو اسسمنٹ نہیں کر رہے یہ جو اسسمنٹ ہو رہی ہے نہ جانے کون لوگ کر رہے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ بورٹ میں اکثر ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کوپیاں گم ہونے کی ابھی میری رات ہی بات ہو رہی تھی اگر آپ کہیں تو میں کالیج کا نام بھی لے لیتا ہوں مجھے کوئی حرض نہیں ہے اگر یہ مسئلہ ہوگا تو سٹوڈنٹ کمپلینگ کر جائیں گے دیکھیں سٹوڈنٹ تو بچاروں کو کیا مالوں ان کو تو یہ کہ آپ فیل ہوئے ہیں آپ کے جیتی پرسنٹیج ڈکریز ہو گئی ہے اس کے بعد سکروٹنی کے نام پر جو ہمارے یہاں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے بچوں کو اسکروٹنی کیا ہوتی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا یہ آ رہا ہوگا کہ جی کوپی بچوں کی دوبارہ اسس ہوتی ہوگی نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹوٹلنگ چیک کی جاتا ہے باہر کے نمبرز کو چیک کیا جاتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے جب کوئی بچہ پیپر دیکھے آتا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ اس خود جن جن چیزوں کو پڑھ کے جس جس حساب سے اس نے پیپر سالف کیا ہوتا ہے ہم سب کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس سے یہ پتہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ میں کتنے پانی میں ہوں اگر یہ نتیجہ آیا اور اس کے اندر اتنا بلیٹنٹلی جیسے آپ نے کہا کہ تیجرز تو نہیں کر رہے تھے نظرانے کون کر رہا تھا اٹمینز کی زیادتی ہوئی تو اب تو جگہ جگہ پریس کانفرنسز جگہ جگہ پروٹیسٹ اس حوالے سے ہونے چاہیے تھے ان سٹوڈنٹس کی جانب سے جنہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط دیکھیں پروٹیسٹ ہوئے کل بھی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے باہر پروٹیسٹ ہوئے پریس کلپ کے باہر پروٹیسٹ ہوئے ہے لیکن اب اس کا دیکھیں اس کا حل بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی ہے اب اس کا حل کیا ہے کل بھی ہماری سیکٹری بورڈ کنٹرولر ایگزمینیشن سے میٹنگ ہوئی ہم نے ان سے بھی کہا اور اب ہم ریٹن میں بھی دینے جا رہے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے تمام بڑے سبجیکٹس کی میٹس، فیزکس، کیمیسٹری، بارٹنی، زولوجی اس میں سینئر پروفیسرز کو لیجئے اور رینڈم لی کوپیز چیک کروائیں جب تک آپ رینڈم لی کوپیز چیک نہیں کروائیں یعنی کہ ٹوٹلنگ نہ کریں ٹوٹلنگ نہ کریں ٹوٹلنگ تو کے لیے تو بچے آ رہے ہیں آپ ان کی کوپیاں ری اسسس کروائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گڑھ بڑھ کہاں ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں وہ بچہ جو اے ون گریڈر رہا میٹرک میں اس کی اتنی پرسنٹیج ڈیکریز نہیں ہو سکتی ہے یہ یقیناً زیادتی ہوئی ہے یہ کوپیاں گاڑیاں بھر بھر کے لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ ہم صرف ان چیزوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں ہمارا تعلیمی میار بھی گرا ہے اور میٹرک اور انٹر کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح فائی ویئر سے تیاری کی جاتی ہے جی وہ مقصود کچھ بیس بائی سوال ہوتے ہیں گیس پیپرز ہوتے ہیں گیس پیپر کر لیے آتا ہے اور وہی جا کے جی کورس کورڈ نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے پڑھنا کیا ہے پھر جب وہ زیادہ ایڈوانس سٹیڈیز کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ تمام طرح انٹری ٹیسٹ جائے اس میں بھی فیل ہوتے ہیں اور سارا میار جی سامنے کھل کے آتا ہے تو یہ بھی تو غلط ہو رہا ہے دیکھیں یہ اپنی جگہ اور اسی وجہ سے سٹوڈنٹس بھی شاید نہیں ہیں کیا ٹیچرز بھی انہیں گیس پیپرز کو دیکھ کے پیپر بناتے ہیں نہیں میں آپ کو ارس کروں کہ ایک تو کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں سلیبس چینج ہوا ہے نیا نساب آیا ہے اس لیے آپ گیس پیپر یا پاس پیپرز کی طرف تو آپ جائی نہیں سکتے لیکن میرے سوال اگین یہ ہے کہ یہ الزام ہم بچوں کو دے تو رہے ہیں لیکن وہ بچے جو پڑھنے والے بچے ہیں آپ آدم جی کے ریزلٹ کو اٹھا کے دیکھئے آدم جی کالج میں آپ اے ون گریڈر دیتے ہیں وہاں پر اس کا ریزلٹ کیا ہے آپ پیسے چیس بام میں آ جائیے وہاں آپ اے ون گریڈر دیتے ہیں میٹر کا بچہ وہاں کا ریزلٹ کیا ہے بڑے بڑے اداروں کے ریزلٹس جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں آپ بحریہ کالج کو اٹھا کے دیکھ لیجی اگر کتابیں بھی چینج ہو گئے سلیبلز بھی چینج ہو گئے تو کیا بچہ ہے ٹیچرز اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں وہ کالیفائیڈ نہیں ہیں کیا بچہ ہے میرے خیال میں ٹیچرز تو کالیفائیڈ ہیں اس لیے کہ وہ پبھیل سروس کمیشن سے آتے ہیں گورنمنٹ کالجز کی بات کریں انٹینٹ کی بات ہے یا انٹریسٹ کی بات ہے میرے خیال یہ ہے کہ جو گڑھ بڑ ہوئی ہے وہ انٹرمیڈیٹ بورڈ میں ہوئی ہے میں اس سے بلکل یوں سمجھنے کے واضح ہوں کہ گڑھ بڑ ہوئی ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے ہوا ہے پھر اس کا مطلب مجھے یہ بتائی ہے کہ ہمارے پاس تو ڈیٹا پاس ہونے والوں کا ہے آپ کے پاس تو یہ بھی ہوگا کہ ایون گریڈز کتنے لوگوں نے حاصل کیے ایک گریڈز کتنے کتنے نے کیے دیکھیں جو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ جن بچوں نے میٹرک میں ایون گریڈز تھا وہ بی اور سی پر آگئے نہیں اس طافہ یہ جو پری یہ جو اس کا الیوندھ کے گیارویں کے امتحان ہو اس میں ایون گریڈ کتنے بچوں نے حاصل کیا یہ تو میں نے کلکولیٹ نہیں کیا نہیں کیا لیکن لیکن لیٹس ایزیوم کہ کیا ہے فرض کریں کہ دو سو بچوں نے کیا ہے یہ ہزار بچوں نے کیا انہوں نے کس بنیاد پر حاصل کیا دیکھیں انہوں نے تکہ نہیں تکہ نہیں انہوں نے اپنی محنت سے کیا ہوگا لیکن ہم بات کر رہے ہیں جن کے ریزلٹ ڈیکریز ہوا ہے ان کا ڈیکریز کیسے ہوا ہے ان کا ڈیکریز ایسے ہوا ہے کہ ان کی صحیح اسیسمنٹ نہیں ہوگیا میں سب کی بات نہیں کر رہا میں پورا بلیم بھی انٹر بورٹ پر نہیں لگا رہا لیکن کہیں تو کچھ ہوا ہے وہ بچے جو پڑھنے والے بچے تھے اچھا میں ایک اور سوال کر لے تو کراچی میں بہت سے کالیجز ہیں آپ ظاہر ہے کہ کالیجز کی بھی گریڈنگ ہوتی ہے جیسے آدم جی کا کیا اپنے پھر دوسرا جو ڈی جے سائنس کالیج ہو گیا یا اور جیسے اچھے کالیج ہو گیا اس سے ہٹ کے کیا ان کالیجز کے سٹوڈنگز کا ریزلٹ برا آیا ہے اور جن کالیجز کا آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے گریڈنگ سسٹم میں نیچے ان کے بچوں کا ریزلٹس اوپر ہے نہیں بلکل بھی نہیں وہ تو اور بچارے پیچھے چلے گئے ہیں جو اچھے بچے پڑھنے والے تھے اگر آپ گورنمنٹ کالیجز کو دیکھئے پرائیوٹ کالیجز کو دیکھئے ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں وہ دونوں میرے بچے ہیں ان دونوں کا ریزلٹ انتہائی خراب آیا ہے اب اس کی ضرورت اس چیز کی ہے میں اگین اس پر آؤں گا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو آپ یہ جو قلیدی عہدے خالی ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ پہ اس کو فوری فیل کیجئے اور دوسرا کمیٹی بننا بہت ضروری ہے تاکہ میرے کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو اب ہوگا کیا آپ جو اتنے ریزلٹ سامنے آگئے ہیں ان کا پھر ہوگا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرولر اور چیئرمنٹ بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے باقی پورا سسٹم غیر فعل ہوگیا یعنی کہ ٹیچرز بھی کام نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں میں پریزیڈنٹ ہوں ظاہر ہے مجھے پتہ ہے میرے پاس ڈیٹا ہے کہ ہمارے اسادزہ اسسمنٹ پہ نہیں جا رہے ہیں بہت کم طبقہ ہے اسادزہ کا کالیفائیڈ اسادزہ کا جو اسسمنٹ کر رہا ہے اس لیے کہ نہ وہاں پر اس وقت کنٹرولر ایگزیمنیشن ہے چیئرمنٹ صاحب کمیشنر ہیں کمیشنر صاحب اپنے آفس میں بیٹھ کے تو انہوں نے آپ کو یہ تو پتہ چلا ہوگا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ کس تعلیمی ادارے سے ہے بس میری جان پہچاند کا ہے میں نے بھیج دیا چلو جی اس کو کوپیاں دے دو یہ سوٹ آؤٹ ہوگا یا یہ ریزلٹ ایسے کیسے ہی رہیں گے دیکھیں سوٹ آؤٹ ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو یہ بہت برا ہوگا ہمارے بچوں کے فیوچر کے ساتھ برا ہوگا اس لیے اس کو سوٹ آؤٹ کرنا ایسی لیے میں اٹھ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پر کمیٹی بنانی چاہیے اور یہ کمیٹی اس کو دیکھے کہ ہوا کیا ہے پورا ملک ہمارا کمیٹی اور کمیشنز کے نظر ہو گیا ہے اسادزہ کی کمیٹی جو کالیفائیڈ اسادزہ ہیں ان کو بنائیے ٹاسک دیجئے ہماری سیکرٹری کالیج جو بہت سنجیدہ ہیں اگر ان کو بھی ٹاسک دیا جائے تو میرے خانم میں بہت اچھا ہے اس کے نتا جائے چلیں بڑا ایمپورٹنڈ ڈشوہ یہ فیوچر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا اور یہ جنریشن ضرورت ہے ان کو صحیح ڈیریکشن پر لے کے جانے کی تاکہ ان کا جو تعلیمی عمل ہے وہ اس میں متاثر نہ ہو اس میں کسی کس ان کے ہرڈل نہ آئے کیونکہ انہوں نے آگے جا کے ملک کی باگ روز انبھال نہیں ہے